بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سوچا چائے بناوں تاکہ چائے پیو پھر انرجی آ کے کام کرو یہ کڑائی کہے یا ہانڈی کہے مٹی والی یہ لی ہے یہ میں نے رمضان میں ملائی تھی اور رمضان میں یوز ہوا تھا اس کے بعد میں اس کو رکھ کے بھول گئی تھی کہ یہ بھی میرے پاس ہے آج صفائی کر رہی تھی تو کہیں سے شاپر میں یہ نظر آئی تو اس کو نکال لیا دو کے صاف کر لیا تاکہ اس کو دوبارہ یوز میں لاؤں اگر ٹومٹ جائے تاکہ نہیں آ جائے تو کڑائی کو رکھ دیا گیس بہت کم آ رہی تھی یہ لے بھائی یہ ہمارے ایک اور صاحب اور کرناشتہ تیار ہے چائے اور پراتہ بچوں کی پسند کی چیز تو لوگ کانا کھاتے ہیں اور میرے بچے کہتے ہیں کہ چائے پراتہ کھلاو تو یہ دوپہر تین بجے کا ٹائم ہے اور میرے بیٹا دوپہر میں چائے پراتے کا ناشتہ کر رہے ہیں اور گیس ہے نہیں بلکل ہلکی سے آ رہی تو تولہ ٹائم لگتا ہے یہ لیے ہے اس کے لیے دو عدد پیاز درمیانی سائز کی چوک کی جس طرح آپ کو پسند ہو سلائس کاٹتے چوٹے چوٹے کاٹتے ویسے چوک کرے قدو کش کرے کچھ بھی کرے لیکن پیاز کاٹ لے یہ ہے دو عدد درمیانی سائز کے پیاز گی یا آئل اپنی پسند سے لے لے یہ میں بنا رہی ہوں دال چنہ دال چنہ اور ساتھ میں گوشت دال چنہ اور گوشت پہلے سے عبال کے رکھا ہوا ہے پھر کھڑائی دو کے آپ کے سامنے آگئی اس لیے کہ گیس نہیں تو بہت بہت ٹائم لگتا ہے کانہ بنانے میں تو وہ پہلے سے عبال کے رکھ دیئے جب آئل ہائستہ گرم ہوا تو میں نے اس میں پیاز ڈال دی تاکہ ہلکاں گلابی ہو جائے اس لیے کہ ہر چیز بڑی ٹائم سے آرام آرام سے پکتی ہے جس طرح پرانے زمانے میں لوگ وہ گوبر کے اوپلو سے یا تھابڑے جس کو کہتے ہیں یا وہ ایک بڑی سی لکڑی رکھ کے وہ آرام آرام سے چیزیں پکتی تھی آج کل وہی حالیں بن نہیں ہو رہی ہے گیس لیکن بہت ہلکی آ رہی ہے جب ہماری پیاز گولڈن ہونے پہ آئی سائیڈوں سے درمیان سے بھی نہیں لیکن سائیڈوں سے جب یہ گولڈن ہونے لگے تو میں نے پیاز سوری ایک ٹیبل سپون لہسن اور ایک ٹیبل سپون ادھرک ڈال دی اب یہ ساتھ ساتھ گلابی ہو جائیں گے اس لیے کہ یہ سٹیل یا سلور یا نانسٹک تو ہے نہیں یہ تو مٹی کی کھڑا ہے اس میں تو بڑی زبردست یہ لہسن فرائی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ اور اس کی سمیل بھی الگ ہوتی ہے تو جب پیاز سائیڈوں سے گلابی ہونے لگے تو ساتھ میں لہسن ادھرک ڈال دیں جتنا آپ کو پسند ہو میں نے تو ایک ایک ٹیبل سپون بھر کے لیے ہے تھوڑی سی یخنی بھی ڈال دی تاکہ جب لہسن گلابی ہونے لگے تو تھوڑی سی یخنی ڈال دے تاکہ جلے نہ ہمارا تلکہ تقریباً آدھا تیار ہے بڑے کہتے ہیں کہ مٹی کی کڑائی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن ہم سے سبلتی نہیں یا میرا چولہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر رکھے وہ ادھر 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 چلتی ہے تو اس لئے ڈر کے ہمارے میں یہ نیچ چولے پہ تو یوز کر لیتی ہیں لیکن اوپر نہیں اس دفعہ سردیوں میں گیس آ رہی ہے ہلکی آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے تو میں نے سلینڈر لگایا نہیں تو اس کو بھی نکالا نہیں تو اس وجہ سے پہلے میں ہانڈی اس کرتی تھی ہانڈی بھی لائی تھی لیکن ہانڈی سے مجھے زیادہ اچھے لگتا ہے اس کے کھلے مو والا ہے تو اس میں چیزیں بنانا اور چھمچ چلانا سانے ہانڈی تو مجھ سے سار کچھ یا تو نیچے گر جاتا ہے اور یا قراب ہو جاتا ہے تو جب یہ در بازار میں آئی تو میں بڑی خوش دی کہ شکر ایک کھلے مو والا بر تھنا گیا اس میں کھانا بنانا آسان ہوگا اس میں یخنی ڈالی تھی تاکہ ٹماتر گل جائے اس پر اوپر ڈکن رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے ویسے تو میں ٹماتر کا دکش کر لیتی ہوں لیکن کبھی کبھی کارٹ بھی لیتی ہوں اس طرح تو وہ توڑے پھر مشکل سے حل ہوتے ہیں سر دیا ہے تو تم ٹماتر توڑے کچھے سے آ رہے ہیں خراب نہیں ہوتے لیکن کچھے ہوتے ہیں اگر پکے زیادہ سرخ ٹماتر آتے ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں مجھے تو یہ ہلکے گرین سے پسند ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ ٹائم ٹائم کے ساتھ نورمل ہو جاتے ہیں لیکن پھر جب گیس نہ ہوں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اس کو گلانا سبز مرچ بھی آپ لوگ اپنی پسند سے ڈالیں نہیں پسند تو نہ ڈالیں میں نے دو عدد ڈالی ہوئی آج کل مرچ بہت زبردستائی ہوئی ہے اسے چار بھی بڑا اچھا بنتا ہے سرکے کا چار بنائیں آئل کا چار بنائیں انشاءاللہ ایک اچار تو بنائیں اس کی ریسیپی تو آ رہی ہے روزانہ اس کو ریکارڈ کر رہی ہے لیکن انشاءاللہ اب اس سرکے کا بھی بناوں گی وہ تو جھٹ پٹ بنتا ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن میں بناوں گی پھر آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ کسٹمر ہیں ہمارے ان لوگوں نے بھی مانگے ہیں تو اب آپ کو مثالوں کے بارے میں بتا رہی ہوں یہ ہے ایک ٹیبل سپون کری مسالہ اور آدھا ٹی سپون دال والا مسالہ اس لیے کہ اس میں نمک ہوتا ہے تو میں تھوڑا کم ہی لیتی ہوں ساتھ میں کٹا دھنیا اور زیرہ اور نمک حسب زائی کا بس اور کچھ بھی نہیں زیرہ دھنیا بھی اپنے حساب سے ڈالے میں نے ایک ٹیبل سپون لیا تھا اس لیے کہ اس کی سمیل بڑی اچھی آتی ہے جو بھونتے ہوئے اور میں نے گوشت اور دال کو ابالتے ہوئے نمک نہیں ڈال لیتا تو اس لیے ایک ٹیبل سپون ڈال دیا اب مجھے تھوڑا سا مسالہ کم لگا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا اس لیے کہ بلکل سفید سفید سالہ نہ رہا تھا لگ رہا تھا ذہن میں بن رہا تھا کہ یہ کم ہے تو تھوڑا سا ڈال دیا آدھا ٹی سپون اور یہ سرخ مرچ آپ شنیل اگر پسندے ڈال دیں نہیں پسند تو نہ ڈال دیں اس لیے میں نے پلیٹ میں نہیں ڈالی تھی کہ پھر بچیاں جب دیکھتی ہو کہ یہ ضرور ڈالنی ہے کوئی کوئی نہیں کہا سکتا تو اس لیے میں نے سب سے آخر میں ڈالا ہے اگر چکن پاورڈر پسندے لہسن پاورڈر ادرک پاورڈر تو آپ ڈال سکتے نہیں پسند تو نہ ڈالے ہاں ایک اور بات دال میں گرم مسالہ نہیں ڈالنا چاہیے اسے دال کالی ہو جاتی ہے اگر زیادہ لوگوں کے لیے بنانی ہو تو پھر توڑا سا ڈالنا چاہیے لیکن اگر اوپر سے دم کرتے ہوئے چڑکے تو وہ بیسٹ ہے اب میں ڈال رہی ہے گوشت یہ بھی اسی کڑائی میں پہلے سے اُبال کے رکھا تھا یہ بیفیں مٹن نہیں ہیں لیکن یہ اُبال کے رکھا تھا بغیر مسالے کے اور بغیر نمک کے اس لیے ایسا لگ رہا ہے مٹن بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں لیکن آج کل بہت مہنگار آئے سب لوگوں کی بس باہر ہے تو اس سے بہتر ہے چکن لے لیں یا بیف لے لیں اگر ایک بندک آتا ہے اور ویڈیو بناتا ہے تو کوئی دیکھتا ہے کہتے ہیں ہاں بچ ہم تو نہیں ڈال سکتے ہیں تو اس سے بہتر ہے وہ چیز بناو جو سب کی دسترس میں ہو تو اب گوشت آلو بھی ساتھ ڈال سکتے ہیں ایسا ضروری توڑی ہے کہ گوشت اور چکن ڈال دے ڈال آلو بھی بڑے اچھے بنتے ہیں آلو عبال کے ڈال دے یا اسی طرح آلو پیاز ٹوماٹر کے ساتھ جب پیاز اور لیسن فرائی ہو جائے ٹوماٹر اور آلو ساتھ ڈال کے نمک ڈال کے زیرہ دھنیا ڈال کے اس کو پکا لے پھر مسالے ڈالے تاکہ وہ زیادہ پی لینا ہو پھر ڈال ڈال دے اور تھوڑا سا بھون کے پھر ڈال ڈال دے جس طرح گوشت کو بھونا جاتا ہے لیکن جب آلو کے ساتھ بنانی ہو ڈال تو مسالے بعد میں ڈالنے چاہیے صرف نمک اور زیرہ دھنیا ڈالنا چاہیے اور ٹوماٹر اور آلو ایک ساتھ ڈالنے چاہیے جب ہم ہمارا گوشت اچھی طرح بھون گیا تقریباً دس سے پندرہ منٹ پھر میں نے اس میں ڈال ڈال دی اب میں اس میں اس کو مکس کروں گی اور پھر یخنی ڈال دوں گی یہ ایک پاؤ ڈال لی ہے اس سے بھی توڑی سی بچا کے وہ کٹلس میں ڈال لی تھی تاکہ توڑی کم اور زیادہ پھر ختم ہی نہیں ہوتی ابھی بھی مجھے زیادہ لگ رہی ہے لیکن چلو ایک دو ٹائم تک چل جائیں گے کہ کوئی اور کام کر لیں گے اس بہانے سے کہ سالم تو ہے اب اس میں یخنی ڈالیں گے اس کی بنائی میں اس لیے زیادہ نہیں کر رہی ہے یکہ دال اچھی طرح پکی ہوئی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بنائی نہ ہی کرو اب یخنی ڈال دی یہ میں نے پہلے گوشت عبال لیا جب گوشت کو نکال لیا اسی سٹینر میں اس کے بعد اس میں دال ڈال کے عبال لی یہ دال کو ہی نہیں گوشت کی یخنی میں عبالا ہے تو اس لیے میں اس کو زیادہ نہیں بونتی تاکہ یہ ٹوٹے نہ یہ پہلے سے اچھی طرح ہو گیا تھا اب جو ڈال میں نے بچائی ہیں وہ میں کٹلک میں ڈالوں گی اس کے اوپر ڈککن رکھ دیا یہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک اس کو بھال آنے تک دیکھوں گی پھر اس کو دم پہ لگا دوں گی اس کا ڈککن جو ہے نا اس میں تھوڑا سا مسئلہ اس کی سائٹ سے ہوا نکلتی ہے تو میں اس کو پہلے پرابر برابر کرتی ہوں تاکہ یہ سیدھی رہے مٹی ہے کبھی کبھی بندہ دیکھ نہیں لیتا چیزیں لیتے ہوئے تو وہ ہو جاتا ہے اس طرح تو اس کا ڈککن تھوڑا کھلے مو کھایا ہوا ہے اور یہ ہے بھئی تھری وہ جو نہاری کے لیے بنائی تھی نکالی تھی وہ پڑی ہوئی تھی تو آئے اب اس کے اوپر ڈالوں گی یہ آت تین پاؤ گوشتیں اور ایک پاؤ ڈالیں اور اچھی خاصی بھری ہوئی ہانڈی پک گئی ہے یہ نہاری کا آئل تھا تو اس لیے وہ آخر میں بچا کے سائٹ پہ کر لیا اور باقی اس میں ڈال دیا ڈال میں تھوڑا سا آئل زیادہ لگتا ہے اور یہ گرم مسالہ اوپر سے چڑکوں گی اور دم پہ لگا دوں گی اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کھٹ بٹن دبائے تاکہ آپ کے پاس ہماری ریسیپی جلدی جلدی پہنچیں اب گرم مسالہ ڈال دیا تھوڑا سا جتنا آپ کو پسند لیکن میں نے ہلکا سا ڈالا تھا ساتھ میں دھنیا ڈال دی اور اس کو دم پہ رکھ دیا اور جب کھانے کا ٹائم ہویا تو دوبارہ اس کو گرم کر کے آپ کے سامنے لی آئی اور اس کے پر سے مرچ اور دھنیا ڈال کے ہم بھی کھائیں گے اور آپ لوگ بھی آکے ہمارے ساتھ مزے سے کھائیں ساتھ میں کٹلٹ پڑے ہوئے تھے لیکن ہم نے ہٹا دی اس لئے کہ اس کی ریسیپی پہلے آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گروں میں خوش اور آباد رکھے سب کو بچوں کی خوشیاں دکھائے سب کو کامیابی دے سب کو صحت زندگی دے اللہ سب کے رزق میں برکت دے کھانوں میں برکت دے سب کے درستخان وسیع کرے اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے ماں باپ ساس و سر کا سائے سلامت رکھے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ